اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عکیم جا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے سوزش کے حوالے سے سویلنگ پورے جسم پہ کہیں بھی ہے تو آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین اور لا جواب ریزلٹ ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعریف ضرور کروا دوں گا کہ سوزش کس وجہ سے ہے یہ جاننے کے لیے ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا کلیہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ سوزش جو سویلنگ ہوئی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہے اب سب سے پہلے اگر میں بتاؤں آپ کو اگر آپ کے پاؤں پہ سوجن ہے اگر آپ کے پاؤں پہ سوجن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہے تو جہاں آپ سویلنگ کے لیے یہ دوا استعمال کریں گے اس کے ساتھ جگر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور استعمال کیجئے اپنے ٹیسٹ کروائیے اپنے کوئی قریبی جو آپ کے حکیم ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کی ہاتھ کی انگلیوں پہ سوجن ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو سوزش محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کی خرابی کی وجہ سے سوزش ہے تو اس کے لیے جو ضروری ٹیسٹ ہوں گے وہ آپ کروائیں گے اپنے دل کے لیے اور سویلنگ کے لیے آپ یہ دوا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ استعمال کر سکتے ہیں اب تیسرے نمبر پہ اگر بات کر لیں اگر آپ کے چہرے پہ سوزش ہے اور خاص طور پر یہ جو آنکھوں کی نیچے والی جگہ ہوتی ہے اگر ان میں سوزش ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ گردوں کی وجہ سے ہے تو مطلب ہاتھوں کی انگلیوں پہ اگر سوزش ہے تو دل کی خرابی ہے پاؤں پہ سوزش ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر خراب ہے اور اگر آنکھوں کے نیچے والے حصے کے اندر یا چہرے پہ سوزش ہے تو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہے تو یہ تو ایک کلیہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پہ آپ کے جسم پہ سوزش ہے تو آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں بہت بہترین لا جواب رزلٹ ہے تو آپ کو ڈائریکٹ نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے سات لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج شکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو آپ لوگوں کو چار چیزوں کی ضرورت ہوگی صرف نمبر ایک پہ ہمیں چاہیے ہوگی فلفل سیاہ جس کو کالی مرچ کہتے ہیں نمبر دو پہ ہمیں چاہیے ہوگی نوشادر اور نمبر تین پہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے سوٹ جس کو خوشک ادرک بھی کہا جاتا ہے اور نمبر چار پہ ہمیں چاہیے ریوند خطائی یہ چار چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اور آپ کی سہولت کے لیے ان کا وزن اور ان کی مقدار وہ سکرین پر بھی لکھی آپ کو مل جاتی ہے نوٹ کر لیا کریں اب سب سے پہلے ہمیں فلفل سیاہ یہ صرف اور صرف دس گرام چاہیے ہوگی نمبر دو پہ نوشادر یہ ہمیں پچیس گرام چاہیے ہوگی اور نمبر تین پہ سوٹ یہ ہمیں پچاس گرام چاہیے ہوگی ریوند خطائی یہ بھی ہمیں پچاس گرام چاہیے ہوگی اب آپ نے ان چاروں چیزوں کا باریک پاودر تیار کر لینا ہے اور اس کو آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اگر ویسے استعمال کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے کیپسول استعمال کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں مقدار خوراک کی اگر بات کر لیں تو ایک گرام اس کی مقدار خوراک ہے تو اگر آپ چمچ کی مدد سے لیں گے کبھی زیادہ لے لیں گے کبھی کم لے لیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ون گرام والا کیپسول آپ کو پنساری کی شاپ سے مل جائے گا اس کو فل کر لیں اگر ہو سکے تو ارکے کاسنی سے استعمال کر لیجئے زیادہ بہتر ریزلٹ مل جائیں گے یا ارکے مکو ان دونوں ارک میں سے آپ کوئی بھی ارک استعمال کر سکتے ہیں لیکن پانی سے بھی استعمال کریں گے تو بھی آپ کو بہترین فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے جتنی بھی سویلنگ ہوگی پورے جسم پہ اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائے گی بہتی مجرب اور لا جواب نسخہ ہے بنائیے استعمال کیجئے اپنے بھائی کو اپنے خصوصی دعوں میں ضرور یاد رکھئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم زیاد شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ